اسلام علیکم اگر کیا ہو کہ ہم کوکر میں ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں یعنی کی پیاس ٹاماٹر ادرک لسن چکن اور سارے مسالے اور بس تین سیٹیاں لے کیا ہماری چکن کری بن کے تیار ہوئے گی تو آج میں آپ کے لیے یہی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کو بنانا بلکل آسان ہے اور ٹیسٹ ایسا کہ بہتی لا جواب اور بہتی شاندار اور بنانے میں بلکل آسان ہے تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے ضرور سے بنا کے دیکھئے گا تو بینہ ڈیم ویس کیے چلتے ہیں اس ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم چکن کو یہاں پہ اچھے سے واش کرنے کے لیے ہم نے جو بڑے پیس تھے ان میں اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن لیا چکن میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک کے اور دو ٹی سپون ڈالیں گے وینگر کے اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ اس کو رپ کر لیں گے اور رپ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے یوں ہی رہن دیں گے تاکہ جو ساری گندگی ہو چکن کی وہ نکل جائے اب ہاتھوں کے ساتھ ایک بار اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک بار ساف پانی سے دھو لیں گے تو یہ دیکھیں چکن بہت ہی اچھی طرح سے ہمارا ساف ہو چکا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کریے گا اب یہاں پہ مسالے لے لیے جس میں لے لیے میں نے پیاس تو میں نے میڈیم سائز کی پیاس لی تھی چھے پیاس لی تھی ان کو ہاف کٹ کر کے یہاں پہ لے لیا ہے اسی کے ساتھ دو ٹکڑے ادرک کے لیے تھے ان کو یہاں پہ گریٹ کر لیا ہے اور ایک پورا لسن لیا تھا ان کو اس طرح سے ہم نے چھیل لیا ہے تو لسن کو ہم نے پورا پورا لے لیا اب اسی کے ساتھ ٹاماتر لے لیں گے جو کہ میں نے دو ٹیماتر لیا ان کو ہاف کٹ کر کے لے لیا ہے اب ایک پریشا کوکل لے لیں گے اس میں تین بڑے چمچ تیل لے لیں گے تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور بند کر کے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرے کے پاس چھوٹی لیچی ڈالیں گے اسی کے ساتھ پورے پورے لسن ڈال دیں گے اور لسن کو اچھے سے روز کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اب اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس جو کہ میں نے چھے لیں تھی پیاس ان کو ہاف کٹ کر کے یہاں پر ڈالا ہے اس کے بعد اس میں چکن ڈال دیں گے جو کہ میں نے چکن کو اچھے سے واش کر کے یہاں پر ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ٹاماٹر جو کہ میں نے ہاف کٹ کر کے یہاں پر ٹاماٹر ڈالیں دو اس کے بعد ادرک گریٹ کری ہوئی اور دو سے تین ہری مرچے اب اس کے بعد اس میں مسالے ڈالیں گے تو ایک ٹی سپون ڈالیں گے کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے تو دھیان رکھئے گا میں نے یہاں پہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے یہ اپنے ہی پانی میں چکن پکے گا یہاں پہ اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس میں لیڈ لگا دیں گے اور لیڈ لگا کے ہائی فریم پہ تین سیٹیاں لیں گے تین سیٹیوں کے بعد گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور گیس کی فلیم بند کرنے کے بعد کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے تو کوکر ہمارا یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے چکن اچھے سے پک چکا ہے اب یہ جو ٹاماٹر ہے اس کی سکن کو یہاں پہ ریموو کر دیں گے کیونکہ یہ گلنے میں بہت ہی مشکل ہوتی اس وارے اس کی سکن کو یہاں پہ ہٹا دیں گے اب گیس کی فلیم یہاں پہ آن کر دیں گے اور یہ جو پیاس لسن ادرک اور ٹاماٹر ان کو ہلکے ہاتھوں سے یہاں پہ ہم میش کر دیں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اب یہ جو پانی نکلا ہے پیاس ادرک لسن اور ٹاماٹر کا اس کو ہمیں ریڈیوز کرنا ہے تھوڑا سا پانی کو جلانا ہے تو جلانے کے لئے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم بھر کے ہرا دھنیا اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے چکن مسالہ جو مارکٹ میں ایزلی مل جاتا ہے اور ڈال کے ساری چیزوں کو یہاں پہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ پانی ہمارا ریڈیوز ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے کسوری میتھی جو میں نے ہاتھوں سے کرش کر کے یہاں پہ ڈالی ہے اور ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے تاکہ اوائل اچھا سا سرفیس پہ آ جائے بس پانچ منٹ لیے ڈھکن لگائے گا اور ہلکا سا ڈھکن کو کھلا رکھیں گے اب دیکھیں ڈھکن ہٹانے کے بعد ہمارا چکن بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے جو اس میں ٹاماتر ادرک لسن ڈالا تھا وہ بلکل ایک دم میش ہو چکا ہے بہت ہی بڑیا سا چکن ہمارا بن چکا ہے اب اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ فریش کریم کے جو کہ میں نے امول کی فریش کریم لیا آپ چاہے تو دودھ پہ جمی ہوئی ملائی بھی لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ گریوی میں بہت ہی اچھی سے رچنس آئے گی تو یہ دیکھیں گریوی بن کے بلکل سے تیار ہو چکی ہے اب اس کے بعد گیس کی فلیم کو ہم بن کر دیں گے اور بن کر کے پانچ منٹ کے لیے چکن کو ہم سیٹ ہونے دیں گے تو پانچ منٹ کے بعد ڈھککن ہٹانے کے بعد دیکھیں ہمارا چکن بن کے بلکل سے تیار ہو چکا ہے کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے بس ساری چیزیں کوکر میں ڈال لیں اور جھٹ پٹ سے ہمارا چکن بن کے بلکل سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا پرفیکٹ چکن بنا ہے اور آخر میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا جس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے تو بہت ہی زبردست اور شاندار بنا تھا ہمارا چکن کری تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے ضرور سے بنائیے گا ڈینر میں لنچ میں کبھی بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف تو ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار بنا تھا ہمارا چکن کری مشکل سے پندرہ سے بیس منٹ لگے اور جھٹ پٹ سے ہمارا چکن کری بن کے تیار ہو گیا تو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیل دین اللہ حافظ